اسلام علیکم میوارز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب آچھے ہوں گے آج ہم آپ کو بنا سکھائیں گے سندھی دیگی ویڈیانی ریسیپی مسالے دار سندھی دیگی ویڈیانی ریسیپی یہ بہت ہی ٹیٹیلش ہوتے ہیں اور بہت ہی اس طریقے سے بنتی ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے آئل ڈال دیا ہے آئل ہم نے ڈالا ہے تقریباً ایک کپ کے برابر اس کے ساتھ پیاس ڈالیں گے یہ ہم نے تقریباً بڑے سائز کا ایک پیاس لیا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے اس کا کلر چینج کر لیں گے اس طریقے سے دیکھیں اور ابھی ہم اس کے ساتھ اس میں پانی ڈالیں گے پانی سے کیا ہوگا آدھا کپ پانی آپ ڈال دیں اسے جو پیاس ہے اس کا کلر نکل جائے گا یعنی اونینز کا جو براؤن کلر ہے وہ اس سے نکل جائے گا دیکھیں آپ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پانی کا کلر چینج ہو چکا ہے تو تھوڑا سا ہم نے اس کو فرائے کر لیا ہے یعنی اوبال لیا ہے پیاس کو اس میں تو اس کا کلر فل نکل چکا ہے اس میں اچھے طریقے سے نکل چکا ہے اور پیاس بھی اس میں فرائے ہو چکے ہیں اور اگر چینل پر نئے ہو تو پلیس جلسے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ ادرک لسن کا پیچ ڈالا ہے تقریباً دو چمچ ہم نے ڈال لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے چکن ایک کلو چکن ہے اچھے طریقے سے واش کر کے آپ اس میں ڈال دیں تقریباً ایک کلو چکن ہے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ہری مرچے تقریباً دو عادت ہم نے ہری مرچے لیے اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے دہی ایک کپ ایک کپ ہی آپ نے بھر کے ڈال دینی ہے دہی یہ سندھی بریانی ہے سندھی بریانی بہت ہی ریسٹی ہوتی ہے اور بہت اس طریقے سے بنتی ہے اگر یہ آپ کو اگر یہ اپنے گھر میں نہیں بنائے تو آپ نے کچھ نہیں بنائے یہاں پر ہم نے سندھی بریانی کا ایک پیکٹ مسالہ بھی ڈال دیا ہے اگر آپ یعنی آپ کا پیکٹ یعنی بریانی مسالہ کا پیکٹ بڑا ہو تو آپ اس میں تقریباً پانچ چھ چھ چمچ بریانی مسالہ ڈال دیں یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ املی کے پیسز بھی ڈال دی ہے کچھ اس طریقے سے چھ ساتھ آپ اس طریقے سے ڈال دیں اس کے ساتھ نمک ایک چمچ مکس کر لیں اس طریقے سے آپ مکس کر لیں اس طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں اگر آپ نے ابھی تک بیل ایکن کو آل نہیں یعنی پریس نہیں کیا آل پہ تو جلی سے آل پہ پریس کر دیں کہ ہم ہماری ہر نئی ریسپی ہماری ہر ٹیسٹری ریسپی سب سے پہلے آپ دیکھ سکے اور اس کو بنا سکے یہاں پر ہم نے پوٹیٹوز لیے یعنی آلو تقریباً پانچ عدد ہم نے آلو لیے ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے آپ نے زیادہ چھوٹے پیسز میں نہیں کٹنا آپ نے تھوڑے سے اس طریقے سے بڑے پیسز میں کٹنا ہے اس کو دیکھیں ابھی ہم اس کو اچھی طریقے سے بیس منٹ تک پکائیں گے اس میں تو یہاں پر دیکھیں بیس منٹ تک ہم نے پکا دیا اگر یہ یعنی اگر نیچے لگے آپ کو اس طریقے سے لگے کہ یہ نیچے لگ جائے گا چکن تو آپ نے اس کے ساتھ آدھا کپ کے برابر پانی ڈال دینا ہے کہ چکن اور آلو اس میں اچھی طریقے سے پک جائے اگر اس میں بھی نہ پکے تو آپ اس میں ایک کپ پانی ڈال دے اور چکن اور آلو کو اچھی طریقے سے پکائے اور جو اس کا پانی ہو اس کو اچھی طریقے سے خوش کر دے آپ کو نظر آ رہا ہو گئی یہاں پر اس کا سارا پانی خوشک ہو چکا ہے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ کریں تو آپ کی جو بریانی ہوگی وہ اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ آپ کی تعریفیں ہر گھر میں ہوگی یعنی اگر آپ نے مہمانوں کو بنائی یعنی آپ نے مہمانوں کے لئے بنائی اور وہ ریسیپی مہمانوں نے کھائی تو وہ تو آپ کی تعریفیں جہاں بھی جائیں گے وہاں پر آپ کی تعریفیں کریں گے یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ فوڈ کلر ڈال دیا تھا فوڈ کلر ہم نے تقریباً یعنی اس طریقے سے کیا تھا کہ ہم نے دو چمچ تقریباً چار چمچ پانی لے لے اس میں ٹو یا تری ڈروپس آپ ڈال دے فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر ہم نے لیا تھا یعنی اورنج بھی لے سکتے اور ریڈ بھی لے سکتے ہم نے ریڈ سا لیا تھا اورنج اور ریڈ کو ہم نے مکس کر کے ڈال دیا تھا تو اس طریقے سے اس کا یہ کلر آ گیا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور آج ترقی سے مکس کر کے اس میں وہ پانی سارا ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر ڈالا ہے ٹوماٹر ٹوماٹر ہم نے ڈالے ہے تقریباً اس میں ٹوماٹر ہم نے ڈالے تین عدد سلائسز میں ہم نے کارٹ کر ڈال لیا ہے بڑے سائز کے اور اس کے ساتھ ہم نے ہر آدنیا ڈالا ہے تقریباً تین چمچ بھر کے تو وہاں پر یہ ریڈ ہو چکا تھا اور یہاں پر ہم اس کے لئے ابھی چاولوں کو بالیں گے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر تیز پتہ ڈال دیا ہے دو ٹکڑے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ڈالچینی کے پانی کو آپ اچھے طریقے سے اُبال لے اور اس طریقے سے آپ نے پھر ڈال لے ہیں چاولوں کو یہاں پر ہم اس کے ساتھ نمک ڈال دیں گے ایک چمچ کے برابر آپ اپنے سب کے مطابق نمک کر سکتے ہیں یعنی یہاں پر ہم نے دو چمچ ڈال لیا ہے سوری میں آپ کو ایک کا نمک آپ اپنے سب کے مطابق کر سکتے ہیں حضب زائقہ اگر آپ کو یعنی سبز میرچ یا اس طریقے سے یوز کرے وہ بھی آپ اپنے سب کے مطابق کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کم یوز کرتے ہیں گرمے وہ ہمیں پتہ نہیں اگر آپ زیادہ یوز کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ نہیں تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ کتنا ڈالتے ہیں حضب زائقہ تو یہاں پر ہم نے چاولوں کو پہلے سے ہی پہلے سے ہی ہم نے رکھ دیا تھا بھگو کر آدھا گھنٹہ پہلے ایک کلو چاول بھی ہے اور اس کو ہم نے بھگو کر رکھ دیا تھا اور یہ سارے چاول ہم نے اس میں ڈال دیا ہے یہ بوائل ہو چکے ہیں تو چاولوں کو ہم نے اس طریقے سے اس میں ڈال دیا ہے چاولوں کو آپ نے زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ پھر ہاتھوں سے اس طریقے سے ٹوٹ سکے اور دیکھیں اس طریقے سے ابھی ہم سیدھا اس کو اس طریقے سے تقریباً پانچ منٹ تک آپ چاولوں کو بوائل کر لیں چنی سے سیدھا نکال کر اس طریقے سے اس میں ڈالتے جائے یہ بہت ہی اس طریقہ ہے آپ اسے ایزی لیپ بنا سکتے ہیں گر میں تو چنی سے نکال کر سیدھا چاول اس میں ڈالتے جائے سارے چاول ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے لیئرز وغیرہ ہم نہیں بنائیں گے اس میں سیدھا اس طریقے سے اس کے اوپر ہی چاول ڈال دیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کر لیں اور ابھی ہم اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا رکھ دیں گے اس کے بہت سے خوش ہو جائے سوال تین منٹ تک فول آنچ پر آپ نے کرنا ہے دیکھیں تقریباً تین منٹ ہو چکے تو ابھی ہم یہ لگ رہا ہے کہ اس کا پانی طور سا خوش ہو چکا ہے یہ تو آپ نے پھر اس کو دم پر جب رکھنا ہے تو آپ نے تقریباً پندرہ منٹ تک رکھنا ہے تو ابھی ہم اس کو دم پر رکھیں گے تقریباً پندرہ منٹ تک ہلکی آنچ پہ بلکل ہلکی آنچ پہ اس کے ڈکن کو ہم کپڑا وغیر سے اس طریقے سے لگا دیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے کہ اچھے طریقے سے اس کو دم مل جائے تقریباً پندرہ منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ یہاں پر پندرہ منٹ ہو چکے یہ دیکھیں کتنا لذیذ کتنا ٹیسٹی بریانی ریڈی ہے سندھی بریانی ہے یہ بہت لذیذ ہوتی ہے ابھی ہم اس کو سیدھا نکالتے ہیں پلیٹ میں یہاں پر ہم نے بڑی سی ٹریل ہی ہے اس میں ہم اس کو اس طریقے سے ڈال دیں گے دیکھیں کتنے کلے کلے چاول ہیں ایک بات بنا کر دیں کہ آپ کو خود ہی یقین ہو جائے گا کہ یہ کتنی ٹیسٹی ہے اور اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہے تو ضرور بنا ہے اپنے گر میں اپنے گر والوں کو مہمانوں کو سب کو خوش کریں خود بھی خوش ہو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ضرور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ والی بریانی کیسے لگی اور آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھا اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کہ یہ ہر کسی تک پہنچ سکے یہ ویڈیو کہ وہ بنا سکے اللہ حافظ